اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوپر والے میلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں حضرت جی اتنے میں حضرت جی ایک جماعت آئی بیس آپ کے ذمہ دار میں آپ سے عرص کیا کہ ہم نے عشان کی نماز نہیں پڑی ہے آپ ہماری امامت کر دیں تو حضرت جی آپ نے امامت کرنے سے صاف انکر کر دیا کہ اوپر کے معلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم کیا کہ آپ ان کی امامت کریں تو آپ نے باقعدہ عشان کی نماز پڑھائی سلام پھیرا تو میں نے آپ سے پیارس کیا کہ حضرت جی یہ انسانوں کی جماعت نہیں ہے یہ جناتوں کی جماعت ہے تو حضرت جی میری آنکھ کھل گئی حضرت جی خواب عرض کرنا تھا اللہ خیر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاوی مہم خیال مریدی انڈیا سے آپ نے کال کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آپ نے ایسا عجیب ہوگر یہ خواب سنایا اور میرے لئے اتنی بڑی بشارت اور سعادت ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اور آپ کی میت اور ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت دین کا کام لے رہے اور آپ نے یہ جہاز دیکھا اور جہاز کے اوپر جہے دو جہے درجے دیکھے اوپر کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نیچے کے درجے میں میں خادم ناکارہ ہوں اور جناب وہ پہ جماعت آتی ہے یہ محمد کا مسئلہ ماشاءاللہ میں نے انکار کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دینے کے بعد میں نے امامت کروائی یہ اور پتہ چلا کہ جنات کی جماعت ہے تو یہ تو بہت سے اس میں اقدے ہیں بہت سے اس میں راز ہیں بہت ہی خوبصورت خواب ہے مطلب ہمارا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و طفیل سے جو ہے وہ عالم کے اندر پھیلے گا پھیلے گا نہ سی انسانوں میں لیکن جنات تک انشاءاللہ ہمارا پیغام حق پہنچے گا اور فیضان جو آگے سے آگے جائے گا اور اوپر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور آپ کا دست شفقت ہے یہ فیضان جو ہے وہ انسانوں سے جنات تک پہنچے گا اور اللہ تبارک پتہ اسی طریقے سے جائے وہ امامت دین کا کام لیں گے اور جائے وہ آگے سے آگے پڑھائیں گے تو آپ کا خواب تو میلی بڑی بشارت ہے اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ناکارہ ہوں لیکن بات وہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے تو ذرے کو آفتاب بننا کوئی مشکل نہیں ہے قطرے کو دریاء میں بدل جانا کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو وہ شان ہے رب کی کہ ہجے کون فائے کون سے سارے معاملات کرتا ہے اور رسول اللہ کی نظر کرم وہ تجھے زمین سے آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے آپ کے خواب سے میں انشاءاللہ یہ بشارت لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و طفیل سے انشاءاللہ میرے فیضان کو پورے عالم میں جو ہے ہر طرح انسانوں جنوں تک پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالی شرف